ایک مڈے کے اتنا لیٹ روبکار کافی ٹائم سے آئی ہے وہ کچھ پرشانی تو نہیں تھی نہیں پرشانی کیا تھی دیکھیں عمران خان اس وقت صفحہ سال سے جس چکی میں ہم تھے تو تین ہفتے جو ہم نے یہ گزارے ہیں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ وہ کس طرح وہ رہے ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کا مقصد بڑھا ہو اور ہم نکلے تھے ایک پورمان اتجاج کے لیے ابھی اتجاج شروع نہیں ہوا تھا پورمان اتجاج ہمارا آئینی حق ہے انہوں نے کوشش کی کہ پورمان اتجاج ہمارا حق انہوں نے چھیننے کی کوشش کیا اور یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے پر چارجز لگائے ہیں وہ میں کہاں کوئی بارود بنا کر اسیمبلی کو اڑانے کے ہیں یہ بہت لوگ ہیں اگر یہ چاہتے اگر یہ کہتے کہ یہ اتجاج کے لیے کیوں نکلے کیونکہ ہم پورمان اتجاج کے لیے نکلے تھے یہ کیونکہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارے پر چارجز نہیں لگا سکے اور یہ جس اسیمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے پر ہم کوئی بمپ کی تیاریاں کر رہے تھے اس کا کوئی ریسپی تھی ہمارے پاس ہم نے کوئی بمپ بنائے تھے اور وہ ہم نے اسیمبلی اڑانے کی تھی یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسیمبلی کے اوپر حملہ کر کے لوگوں کے نمائندوں کو رات کو اغواہ کیا تھا یہ یاد رکھیں جو غیر آئینی چیزیں یہ کر رہے ہیں آج ہمیں عمران خان کے لیے پھر نکلنا پڑے ہم پھر نکلیں گے میں یہ بتائیں کہ جب عمران خان کہیں گے ہم باہر آ جائیں انشاءاللہ مینک یہ بتائیے کہ آپ اندر جیل میں اور آپ کی بہندی جیل انتظامیہ کی طرف سے آپ کو اندر کیا مشکلات تھی خانہ پینہ رین سین مطلب کس طرح تھا رین سین کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ساپ ستری جگہ تھی جو بھی جیسے بھی جیل ہوتا ہے وہ جیل تھا لیکن جو چکی جس کو کہتے ہیں لیکن کھانے وغیرہ ہمیں کوئی فکر نہیں لیکن جو سب سے زیادہ ان کے اوپر سختی تھی کہ ہم آئیسولیشن میں تھے ہمیں کہتی جو اور وہ خواتین تھی ان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی انفرمیشن نہ مل جائے نہ کوئی جو پی سیو کی تین ہفتے میں ساری خواتین وہ تین دفعہ اجازت تھی اس کی اجازت نہیں تھی ان کے پاس ٹی وی تھا ہمیں آواز آتی تھی اس کی ہم نے سوچا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ خبر سنا دیں ان کو اجازت نہیں تھی ہمارے سے بات کرنے تھی سختی سے بنا تھا کہ ہمیں کوئی انفرمیشن نہ مل جائے دیگر خواتین کے ساتھ آپ رہ رہے تھے یا آپ کو سپرٹ کمرے میں بند کیا گئے تھے آپ نے ایک کلی جگہ میں بند کیا چھیک ہوگا بتائیے گا جی کیا کہیں گے آپ نے بھی ٹائم گزارا ادھر آج کیا کہیں گے ریجلیز میں جس مقصد کے لیے ہم جب میں اس کے لیے آس بابا غرہ کوئی خطبانیں بڑی نہیں ہیں مرم بارا مقصد مرم بڑی نہیں مرم بڑی جن کو ترکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ترکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ترکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں سب دونر بیان میں چار سو پی ٹی آئے کے لڑکی بھی یہاں پہ ہیں اس جیل کے اندر اب وہ کس لی ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ہر قسم کا جس کو کہتے ہیں نا یہ لوگ توڑے ہیں لوگ توڑے ہیں یہ خود یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سٹیٹ دہشت کرتی کر رہے ہیں لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہم چھپ رہیں گے سو دفعہ جیل میں ڈالنا ڈال دیں جس چکی میں ڈالنا ڈال دیں عمران خان کو رہا کریں اور ان کو جو غیر غیر بلکل غیرانی طریقے سے اور بلکل ہر جو ان کے پر کوئی کیس نہیں ہے ان کو کس لیے جیل کے اندر رکھا ہوئے ہیں جب تک عمران خان کو نہیں ریلیز کرتے ہیں ہمیں جس جیل میں ڈالنا ہم جانے کو جا رہے ہیں لیکن ہم جب ہم پرمیت احتجات بلکل کریں گے نہ یہ ہمیں روک سکتے ہیں ہمارا جب آئین اجازت دیتے ہیں انشاء اللہ وزیر اعظم وزیر اعظم نمران خان